حازہ حد لفظ کے شروع میں آپ اس حازہ کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حازہ بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حازہ جواب دیے گا حازہ بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اہلا وسہلا ومرحبا بکم یا اخوان في هذا البرنامج المبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں ناظرین آج ہم سیکھنے والے ہیں ایک نیا موضوع ایک نیا ٹوپک تو آپ تیار رہیے اور ہمارے ساتھ لگتار جڑے رہیے آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج جو ہم سیکھنے والے ہیں اس کا نام عربی میں ہے الترکیب الاضافی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو اس طرح جوڑنا کہ ایک لفظ دوسرے کی طرف نسبت رکھتا ہو اردو میں میں کچھ مثالیں دے کر اس بات کو سمجھاتا ہوں جیسے ہمارے پاس دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے قلم دوسرا لفظ ہے حامد اب ہمیں ان دونوں لفظوں کو اس طریقے سے جوڑنا ہے کہ قلم کی نسبت حامد کی طرف ہو جائے تو اردو میں اس کو کہتے ہیں حامد کا قلم اس ترکیب میں اردو میں کا کی اور کے کا استعمال کیا جاتا ہے حامد کا قلم پلاسٹک کی کرسی لوہے کی کرسی یا لوہے کا بیڑ یا اسی طریقے سے جاپان کی گھڑی تو اس طریقے کے الفاظ اگر ہمیں عربی میں بنانے ہوں تو اس کا کیا رول ہوتا ہے آئیے سمجھ دے ہیں اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ترکیب میں ہمیں دو لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں ہی ناؤن ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں آئیے ہم پہلے ایک لفظ لکھتے ہیں قلم قلم اور آگے ہم لکھتے ہیں زید قلم زید اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں غرفہ اور آگے لکھتے ہیں خالد اسی طریقے سے ہم لیتے ہیں ساعت آگے لکھتے ہیں الیابان شاشت شاشت یعنی سکرین آگے لکھتے ہیں اور ان میں سے ہر دو لفظوں کو ہمیں آپس میں اس طرح ملانا ہے کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو جائے اور وہ معنی پیدا ہو جائے جس کے لیے ہم اردو میں کا کی اور کھے کا استعمال کرتے ہیں یاد رکھیں جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں زید کا قلم خالد کی کتاب یا خالد کا کمرہ تو اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی چیز ہوگی اس کو پہلے رکھا جاتا ہے اور جو چیز اس کی ہوتی ہے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے جیسے اگر خالد کا پین ہے تو ہم خالد کا ذکر اردو میں پہلے کریں گے اور پین کا ذکر بعد میں کریں گے اور بیچ میں کا کی یا کے کا استعمال کر لیں گے اسی طریقے سے حامد کی گھڑی تو حامد کو ہم نے پہلے رکھا اور گھڑی کو بعد میں رکھا لیکن اگر ہم عربی میں جائیں گے تو عربی زبان میں ترتیب کو ہم الٹ دیں گے اگر اردو میں حامد کی گھڑی بولنے کے لیے ہمیں حامد کو پہلے رکھنا پڑ رہا ہے ذکر کریں گے اور حامد کا ذکر بعد میں کریں گے امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اب جیسے خالد کی گھڑی خالد کی گھڑی اب اگر ہمیں اس کی عربی بنانی ہے تو ہم گھڑی کی عربی کو اس گھڑی کے نیچے نہیں لکھیں گے گھڑی کی عربی کیا آتی ہے ساعتن تو ساعتن کو ہم گھڑی کے نیچے نہیں رکھیں گے بلکہ ہم ساعتن کو خالد کے نیچے لکھیں ساعتن کو ہم نے خالد کے نیچے لکھ دیا اور گھڑی کے نیچے ہم خالد کو رکھیں گے خالد اور اس طریقے سے ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات ہم کہہ پائیں گے خالد کی گھڑی ساعت خالد اب اس میں یاد رکھنے کی اور خیال رکھنے کی ایک بات اور ہے وہ یہ کہ جس لفظ کو ہم پہلے لائیں گے ترقیب اضافی میں اس کو مضاف بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مضاف اور جس کو بعد میں لاتے ہیں یا جس کی طرف کسی چیز کو جوڑا جاتا ہے منصوب کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مضاف 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 اللہ کی بات ہے تو اس پر ال آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا حالات کے اعتبار سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہاں ال آنا چاہیے تو آپ وہاں ال لگا لیں اور کسی اسم کو آپ خاص کر دیں اور اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس لفظ کو عام رکھنا چاہیے تو آپ وہاں ال نہ لگائیں اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر کسی نام میں ال نہیں لگا ہوا ہے تو ہمیں وہاں پر ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام پہلے سے ہی خاص ہوتا ہے تو ساعت خالدن میں کبھی بھی اس ساعت خالدن ہم نہیں کہیں گے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ال شروع میں نہیں لگتا ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ مضاف کے آخر میں تنوین بھی نہیں لگتی ہے مضاف کے آخر میں تنوین بھی نہیں لگتی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اسم کے شروع میں ال نہیں آ رہا ہے تو وہاں پر تنوین آتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش لیکن مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی شروع میں ال نہیں آتا اور آخر میں تنوین بھی نہیں آتی تو یہاں پر ہم کبھی بھی ساعتن نہیں کہیں گے صرف ساعتو کہیں گے اور دیسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے اس ترقیب میں وہ مضاف علے کے تعلق سے ہے مضاف علے کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مضاف علے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مضاف علے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مجرور کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں اس لفظ کے آخری حرف پر زیر آئے گا جیسے من الہ علا اور اسی طریقے سے فی داخل کرنے کے بعد کسی اسم کے ساتھ ہوتا تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا تو ہم خالدن نہیں پڑھیں گے خالدن نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے خالدن پڑھیں گے ساعت خالدن خالد کی گھڑی لیکن اگر یہاں خالد کے بجائے کسی لیڈی کا نام آتا ہے تو چونکہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے اس لیے وہاں زیر کے بجائے زبر آئے گا اور اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی ہم اس طرح بولیں گے امید ہے کہ آپ مضاف اور مضافلے بنانے کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر خالد کی گھڑی کو ہم عربی میں کہنا چاہیں تو اصول اور قوائد کا خیال لگتے ہوئے صحیح طریقے سے ہم کس طرح کہیں گے تو آئیے اب ہم مزید مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک لفظ قلم ہے دوسرا لفظ زید ہے ہمیں قلم کو مضاف بنانا ہے زید کو مضافلے بنانا ہے تو کس طرح سے کہیں گے قلم کیا یہ القلم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیا یہ قلم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا قلم ہمیں کہنا ہوگا کیا یہ زیدن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا زیدن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیں کہنا ہوگا زیدن قلم زیدن قلم زیدن زید کا پین غرفت خالدن اب آپ اپنے حساب سے مضاف کے آخری حرف کی حرکت سیٹ کرتے جائے اور اسی طریقے سے مضاف علی کے آخری حرف کی حرکت بھی غرفت خالدن غرفت خالدن خالد کا کمرہ غرفت خالدن خالد کا کمرہ غرفت طبیبی طبیب کا کمرہ غرفت الامام امام کا کمرہ مسجد المدینة مدینے کی مسجد آئیے ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں ساعت الیابان ساعت معنی گھڑی اور الیابان اس کے نیچے بھی سیر لگ جائے گا جاپان کی گھڑی ساعت الیابان جاپان کی گھڑی شاشت الحاسوب شاشت الحاسوب یہاں پر ہم پیش لگا دیں گے اور یہاں باقے نیچے زیر شاشت الحاسوب یعنی کمپیوٹر کی اسکرین کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کمپیوٹر کی اسکرین شاشت الحاسوب شاشت الحاسوب ناظرین اکرام آئیے ان چند مثالوں کے بعد اور طریقہ سیکھنے کے بعد ترقیب اضافی کا ہم شروع کرتے ہیں مرکب اضافی کو لے کر جملے بنانے کی مشک رب العالمی عالم کے معنی ہوتے ہیں جہاں اور رب کے معنی پروردگار رب العالمی عالم کا رب عالم کا پروردگار اللہ رب العالمی اللہ ہمارے سینٹینس کا پہلا پارٹ ہو جائے گا اور رب العالم یہ دونوں لفظ مل کر سینٹینس کا دوسرے پارٹ کا کردار ادا کریں گے اللہ رب العالمی اللہ رب العالمی اللہ جہان کا رب ہے اللہ جہان کا رب ہے محمد محمد یہ جملے کا پہلا حصہ ہو گیا رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں آپ نے دیکھا رسول پر تنوین نہیں آئی اور ال بھی نہیں آیا اور اللہ کے آخری حرف ہا کے نیچے زیر ہے جو جر کی علامت ہوا کرتا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد نبی اللہ محمد اللہ کے نبی ہیں آئیے مزید جملے ہم بناتے ہیں الاسلام دین اللہ الاسلام دین اللہ اسلام اللہ کا دین ہے القعبت بیت اللہ قعبہ اللہ کا گھر ہے القعبت بیت اللہ قعبہ اللہ کا گھر ہے القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے القرآن کتاب اللہ التوحید عقیدت المسلم توحید مسلمان کا عقیدہ ہے آئیے اس کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں التوحید عقیدت المسلم آئیے ایک دوسرا جملہ ہم لیتے ہیں الشیطان الشیطان عدو الانسان الشیطان عدو الانسان الشیطان عدو الانسان شیطان انسان کا دشمن ہے تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے جملہ بنایا ترقیب اضافی کو لے کر جس میں ترقیب اضافی جملے کا دوسرا حصہ بن رہی ہے اس کے علاوہ ہم ترقیب اضافی کو جملے کا پہلا حصہ بھی بنا سکتے ہیں وہ کیسے آئیے ہم دیکھتے ہیں بورڈ پر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بیت اللہ یہ جملے کا پہلا حصہ ہو گیا بیت اللہ مسجد بیت اللہ مسجد بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر مسجد ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں قبلة المسلم الكعبت مسلمان مسلمان کا قبلة کیا ہے کعبہ ہے مسلمان کا قبلة کعبہ ہے اسی طریقے سے ہم ابن عباس خالوزید خالوزیدن دوکٹر دینا چاہتا ہوں اسی طریقے سے جیسے موسی عیسی موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام یہ نام بھی ایک جیسے ہی رہیں گے نہ وہاں پر زمہ آئے گا یعنی پیش بھی نہیں آئے گا زبر بھی نہیں زیر بھی نہیں اسی طریقے سے ایک لفظ یعنی ناشپاتی تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی اس طرح کے الفاظ خواتین کے نام بھی ہو سکتے ہیں جیسے سلمہ سلمہ تو وہاں پر بھی کوئی چینجنگ آخری حرف پر نہیں ہوگی سلمہ ہمیشہ سلمہ ہی رہے گا اسی طریقے سے رشدہ لبنا اس طرح کے جتنے بھی خواتین کے نام ہوتے ہیں آخر میں کسی بھی اعتبار سے کوئی چینجنگ نہیں ہوگی ناظرین اکرام آپ نے آج کے اس اپیسوڈ میں سیکھا کہ ترقیب اضافی کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے دو لفظوں کو آپس میں اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ ایک لفظ کی اضافت دوسرے کی طرف ہو اس کے کیا رولز ہیں کیا اس کے قوائد ہیں یہ بھی آپ نے سیکھا اب اس ترقیب اضافی کو لے کر آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں جملے کا پہلا حصہ بھی بنا سکتے ہیں اور جملے کا دوسرا حصہ بھی بنا سکتے ہیں اور جملے کے دونوں حصوں کو بھی ترقیب اضافی کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے کہ کیسے جملے کے دونوں حصوں کو ترقیب اضافی کی صورت میں رکھا جا سکتا ہے ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ مزید چیزوں کو لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں